اسلام علیکم میں ہوں فیصل تائر یو ارکیٹ کلب ان اکیڈمی کارپورٹ سنیو ارکیٹ کلب ان اکیڈمی کے نیٹس پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے بالنگ پہ اور بالنگ پہ ہم نے آپ کو بال فاسٹ بالنگ کا بال ہولڈ کرنا بتایا کہ بال کیسے ہولڈ کرنا ہے کیسے گرپ کرنا ہے کیا گرپ ہونی چاہیے نیو لرنر کی آج ہم بات کریں گے اس کے ایڈوانس فیچرز کے بارے میں مطلب ہے کہ انگ سوئنگ کیسے کرنا ہے آؤٹ سوئنگ کیسے کرنا ہے انگ سوئنگ کے لیے گرپ کیا ہوگی رسٹ پوزیشن کیا ہوگی اور آؤٹ سوئنگ کے لیے رسٹ پوزیشن کیا ہوگی اور گرپ کیا ہوگی بال کی ڈریکشن کیا ہوگی فاسٹ بالر گرپ کیسے کرتا ہے وہ گرپ کرنا سکھا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آؤٹ سوئنگ کیسے ہوگا اور انگ سونگ کیسے ہوگا یہ بال ہے جو ایک سائیڈ سے وائٹ ہے اور ایک سائیڈ سے ریڈ ہے یہ اس لیے یہ بال چوز کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کون سی سائیڈ کس سائیڈ کس طرف رکھنی ہے اور کس سائیڈ سونگ ہوگا بال جو وائٹ بال ہے یہ رف جو رف بال ہے یہ پرانے بال کے لیے ہے لیکن ہم نے نیا بال کرنا ہے کیسے آؤٹ سونگ کرنا ہے کیسے انگ سونگ کرنا ہے اس کے لیے گریپ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آؤٹسنگ کی گریپ سیم جس طرح آپ نے نیو لرنر کو گریپ کرنا سکھایا ویسی گریپ ہے صرف اس کی جو سیم پوزیشن ہے وہ ٹوورڈز ٹوورڈز دہ سلپ ہوگی سیم پوزیشن اور ہنکی سی رسٹ اندر کو لاک ہوگی اگر آپ دیکھیں گے تو رسٹ کس سائیڈ پہ لاک ہے اور بال کی جو پوزیشن ہے اٹوورڈز سلپ ہے اور جس وقت بال آپ کے ہاتھ سے ریلیز ہوگا تو بال اس کنڈیشن میں ریلیز ہوگا میڈل آسٹم پہ ایسے جب بال پڑے گا آؤٹسنگ ہوکے باہر نکل جائے گا یہ ہے آؤٹسنگ کی گریپ اگین دیکھیں ذرا یہ بیک سے ایک دفعہ دیکھیں گے آپ اس کی ریلیز اس کی جو ریلیز پوزیشن ہے لاسٹ ٹائم تک آپ کا پورا ہاتھ اس کے ساتھ جائے گا بال آؤٹسنگ ہو جائے گا یہ ہے آؤٹسنگ کی گریپ اور آؤٹسنگ کیسے ہوگا ہماری جو چیز ہے وہ ہے انگ سونگ پہلے آپ کو آؤٹسنگ کا بتایا کیسے گریپ کرنا ہے کیسے اس کو لے کر جانا ہے اب سیم اسی طرح آپ کے انگ سونگ کی گریپ ہے جیسے آپ نے بالر کو سیدھا بال گریپ کرنا سکھایا اسی میں ہلکی سی آپ کی جو سیم پوزیشن ہے ٹورز دا لیکس سائیڈ یا گلی یا لیکس سلپ کی طرف ہوگی اور آپ کی رسٹ پوزیشن بھی ہلکی سی رسٹ پوزیشن ٹورز لیکس سلپ ہوگی یہ آپ فرنٹ سے سائیڈ ویس اور یہ بیک سے بیک سے اگر آپ دیکھیں آپ کو کلیر محسوس ہوگا کہ اس کی جو رسٹ ہے وہ اس سائیڈ پہ لوک ہے اور رسٹ کا لوک ہونا بہت ضروری ہے سونگ کرنے کے لیے سونگ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی گریپ جو رسٹ ہے وہ لوک ہونی چاہیے انگ سونگ کے لیے لیکس سائیڈ پہ اور آؤٹ سونگ کے لیے ٹورز سلپ پوزیشن پہ تو یہ رسٹ کی جو لاک لاک کنڈیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیا بال کو ڈریکشن دینے کے لیے نیا بال سونگ کرنا ایزی ہے بنسبت پرانا بال کے اس کیونکہ نئے بال کو آپ نے صرف ڈریکشن دینی ہے آپ نے رسٹ پوزیشن سے ڈریکشن دینی ہے بال انگ سونگ پھر ڈریکشن دینی ہے آؤٹ سونگ تو یہ آج کیا ہماری جو ویڈیو تھی وہ تھی انگ سونگ اور آؤٹ سونگ پہ آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اس پہ ورک کریں گے آپ کو بتائیں گے پرانا بال کیسے سونگ کرنا ہے اور کیسے ڈلیوری کرنی ہے تینکیو ویڈی مچ ای ہوپ کہ آپ ماری ویڈیوز فالو کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماری ویڈیوز لائک کریں شیئر کریں اور آگے زیادہ تیز زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائیں تاکہ جس کو ضرورت ہو اس کو فائدہ ہو تینکیو ویڈی مچ ہماری ویڈیوز لائک کریں